بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بھائی جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ الحمدللہ پندرہ سپتمبر سے سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی گئی ہے فرس جنوری سے بھائی سعودی عرب میں تمام تر وہ معاملات جو اس ویرس کے سبب بند تھے وہ مکمل طور پر ہٹا دیے جائیں گے تو ابھی پندرہ سپتمبر سے الحمدللہ انٹرنیشنل فلائٹس کھول دی گئی ہے اور میرے پاکستانی انڈین بھائی جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ پچیس ممالک میں ان دو ممالک کا بھائی نام نہیں آیا تھا تو ابھی الحمدللہ پاکستانی اور انڈین بھائی بھی سعودی عرب میں واپس آ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بھائی میں آپ کے ساتھ تفصیل سے یہ بات شیئر کر دوں گا کہ سعودی عرب میں دمام کے رستے سے ابھی کون سے افراد انٹر ہو رکھے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستانی انڈین چاہے میرے بنگالی بھائی ہے وہ سعودی عرب میں ابھی کیسے انٹر ہو سکتے ہیں آپ کو بھائی اپنا اس ویرس کا ٹیسٹ کیسے کروانا ہوگا کتنے کا ہوگا آپ کو اپنی ٹکٹ وغیرہ کیسے خریدنی ہوگی سعودی عرب کے لیے اور کون سا بھی آپ کو بھائی امبل یا فارم وغیرہ پل پر کرنا ہوگا سعودی عرب میں انٹری کے متعلق تو وہ بھائی سب کچھ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے بھائی میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں اگر دمام کی بات کریں تو دمام سے بھائی بہرین کا جو پل لگتا ہے جو میرے بھائی دمام میں رہتے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہوگا کہ دمام سے ہی بہرین کا رستہ ہے جو سمندر کے اوپر پل بنا ہوا ہے اس کے تھروں یعنی کہ زمینی رستے کے تھروں سعودی اور جو غیر سعودی بہرین میں موجود تھے سعودی عرب میں آنا چاہتے تھے ان کی بھائی انٹری شروع ہو گئی ہے سعودی عرب میں الحمدللہ آج پندرہ سے پتمبر والے دن سے ہی تو ابھی آپ کے ساتھ وضاحت شیئر کروں گا پاکستان انڈیا یا بنگالی میرے بھائی ہیں وہ سعودی عرب میں کیسے داخل ہو سکیں گے تو اس کے مطلق بھائی آپ اگر پی اے اے کی ویب سائٹ دیکھیں جو میں شاید ابھی آپ کو دکھا بھی رکھا ہوں اس کے اوپر چلتے ہیں اور اگر آپ پی اے اے کی ٹکل لیتے ہیں تو انہوں نے اس کے مطلق جو شرائط رکھی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی تو ابھی ہم آگے ہیں جی پی اے اے کی ویب سائٹ کے اوپر میں آپ کو بھائی ساتھ میں دکھاتا جاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں نیچے ہم کلک کریں گے جی ٹرائیول ایڈوائزر اپ ڈیٹ پر اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نیا پیج آپ کے سامنے کھول جائے گا اگر تھوڑا نیچے جائیں گے آپ بھائی پی اے کی ویب سائٹ پر جا کر یہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو نیچے دیکھ لیں جی سب مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اور نیچے جاتے ہیں تو میں آپ کو بھائی دکھاتا ہوں نیچے دیکھیں ٹرائیولنگ ٹو پاکستان ٹرائیولنگ ٹو کینڈرا ملیشیا یو اے ہم نے بھائی سعودی عرب اگر ٹرائیولنگ کرنا ہے تو ہم سعودی عرب پر ہی کلک کریں گے ٹرائیولنگ ٹو سعودی عرب پاکستان سے میں آپ کے ساتھ بھائی بات کروں اگر آپ انڈیا یا بنگلہ دیش میں موجود ہیں تو آپ بھائی ایسے دیکھ سکتے ہیں یہ پیج اوپن کر کے اپنی جو آپ کی ائرلائن ہے اس کے تو سب سے پہلی جو بات جو یہاں پر لکھی گئی ہے جی میرے پاکستانی بھائیوں کے لیے جی سی سی سٹیزن یعنی کہ بھائی وہ تمام تر افراد جو سعودی عرب سے چھوٹی پر گئے ہوئے تھے اکامہ ہولڈر تھے یا بھائی وزڈ ویزا والے وزڈ ویزا میں بھائی فیملیز بھی آتی ہیں اور وہ تمام بندے جو سعودی عرب میں وزڈ کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ بھی تو وہ تمام بھائی سعودی عرب میں آ سکتے ہیں ابھی آپ کو کسی قسم کی روک تھام نہیں ہوگی لیکن کچھ شرائط پر آپ کو عمل کرنا ہوگا جن میں سب سے پہلے اس ویرس کا ٹیسٹ کروانا ہوگا پی سی آر ٹیسٹ اسے بورے ہیں آپ 48 یعنی کہ 48 گھنٹے پہلے کی ہی آپ کے پاس رپورٹ ہونی چاہیے اس سے زیادہ بھائی اور پرانی رپورٹ نہیں چلے گی یہ بات ذہن میں رکھئے گا جب بھی آپ ٹکل لینے سے بھائی کچھ گھنٹے پہلے ہی یہ رپورٹ کروائیے گا اور اس کے مطلق میں آپ کو ڈٹیل سے بتاتا بھی ہوں نمبر تین بھائی اگر بات کریں تو آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوگا فل کرنا ہوگا اس کے مطلق بھی میں آپ کو بھائی ڈٹیل سے بتا دیتا ہوں اور جو بھائی لبارٹریز گا رہے ہیں جہاں سے آپ یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ان لبارٹریز کا آپ کے ساتھ بھائی نام بھی شیئر کر دیتا ہوں اگر اس فارم کی بات کریں تو اس کے اوپر بھائی کچھ زیادہ نہیں ہے اگر آپ بھائی زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں تو آپ پھر بھی اسے بہت ہی ایزی طریقے سے پور کر سکتے ہیں اپنا نام پتہ اڈریس وغیرہ آپ کو لکھنا ہوگا وہ شناثی کار کا نمبر وغیرہ اور نیشنیلٹی لکھنی ہوگی اور نیچے ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اگر آپ جب آپ ٹکٹ اپنی لے لیں اس وقت اس فارم کو فل کیجئے گا کیونکہ اس کے اوپر بھائی اس وقت ہی آپ کی ٹکٹ وغیرہ کا جو نمبر ہے سیرین نمبر وہ آپ کو لکھنا ہوگا اور جو بھائی اگر لبارٹریز کی بات کریں تو ان میں آگا خانم ہے شوکت خانم ہے عیسیٰ خان ہے ایسی بہت سی لبارٹریز ہیں آٹھ دس قسم کے نام ہے جی آپ میرے تو آپ کو بھائی یہی اڈوائز ہے کہ آپ شوکت خانم چگتائی لیب یا آگا خانم ان تینوں میں سے کسی سے بھی کروائیے گا اگر آپ ابھی سعودیر میں پہنچ چکے ہیں ٹکٹ لینے کے بعد تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے مطلق ابھی آپ کو میں بھائی ڈٹیل دے دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے دو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی اپنے موبائل ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بھائی پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو دو اپلیکیشن آپ نے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی جہاں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں پچیس ممالے کے لیے فلائٹ اور ساتھ شرائط آپ کو لازم ہوں گی سعودیر میں انٹری کے لیے تو وہ دو بھائی ان دو اپلیکیشن کو بھائی آپ اپنے گوگل پلے سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں عام سمپل موبائل کے تھرو بھی تو ان کے نام بھائی آپ کو میں یہاں بتا دوں تتمان اور توقل ایپس یہ دونوں ہیں جی آپ کو میں نے بتا دیئے اویلیبل اون گوگل اینڈ ایپل پلے سٹور آپ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سات دن کے لیے بھائی یہاں سعودیر میں کرنٹینہ رکھا جائے گا یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا اور روزانہ کی بیس پر بھائی آپ کو ان ویب سائٹ کے تھرو سعودی وزارت سہت کو اپ ڈیٹ بھی کرنا ہوگا اور ان ویب سائٹ کے تھرو ہی آپ پر نظر بھی رکھی جائے گی یہ بھی ہم آپ کے ساتھ واضح کرتا جائے گا کہ آپ سعودیر میں اس وقت کس جگہ پر موجود ہیں کیا آپ کی لوکیشن وہاں کی ہے آپ وہاں پر ہی رہتے ہیں یا وہاں سے کہیں اور گھومنے کے لیے نکلتے بھی ہیں جو سات دن کا بھائی آپ کو کنٹینہ بولا جائے گا اپنے گھر میں اس سے مراد یہ ہوگی کہ آپ الیدہ روم میں رہیں گے الیدہ واش روم میں استعمال کریں گے اپنا کھانا پینا بھی الیدہ سے ہی استعمال کریں گے ملنے جلنے کا جو وقت ہے وہ بھائی نہیں ہوگا اگر آپ کہیں چوری چھپی سے کسی مل رہے ہیں تو آپ نے اگر بچ گئے ہیں تو بچ گئے ہیں اگر ان لوگوں کو بتا چل گیا تو آپ کے لیے بھائی بہت مشکل کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سات دن آپ کو کنٹینہ کا رکھنا ہوگا اور یہ کنٹینہ بھائی سعودیر کا کنٹینہ ہے کھوی پاکستان کا نہیں ہوگا بہت سکت ہوگا آپ کے اوپر بھائی ان اپلیکیشن کے تھرو ہی نظر رکھی جائے گی جو سعودیر میں انٹر ہوتے ہی آپ کو بھائی آٹھ گھنٹے کے اندر اندر اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے انہیں بھائی ایکٹیف کرنا ہوگا تو یہ تھی اپڈیٹ لیٹس جی سعودیر سے پاکستانی انڈیا اور بنگالی بھائیوں کے لیے الحمدللہ آپ کو بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ اپنی کسی ایجنٹ وغیرہ سے یا کسی پی ای ای ازارے وغیرہ سے رابطہ کریں اور یہ ٹکل لیں اور ٹکل لینے کے بعد ہی میں آپ کو بائی ایڈوائش دوں گا کہ اس وائرس کا ٹیسٹ کروائیں اور فارم بھی بعد میں ہی فل کیجئے گا اللہ حافظ